اسلام علیکم سواگت ہے دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا یونانی حکیم یوٹیوب چینل میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے میرے بتائے گئے پروڈکٹ پر عمل کر کے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو دوستو آج ان نوجوان لڑکوں کے لیے ایک بہترین ویڈیو لے کر پیش ہوا ہوں جنہوں نے دس دس سال اپنے ہاتھوں سے مستجنی کی ہے ہست میتھن کیا ہے اور اپنے آزوے تناسل کو بلکل لٹکا لیا ہے دھیلا کر لیا ہے مردہ بنا لیا تو دوستو ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ سبھی لال بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو بھی اون کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے تو دوستو آج کا جو پروڈکٹ ہے وہ بہت ہی خاص ہے آج کی ویڈیو بھی بہت چھوٹی ہونے والی ہے ماجون جو شاور دوستو اس کے اندر ایک لیگویڈ ٹائپ ماجون آتا ہے یہ آپ کو کہیں بھی پنساری سٹور پر یونانی سٹور پر آسانی سے مل جائے گا بہت ہی آسانی سے یا پھر آن لائن بھی آپ اس کو آرڈر کر سکتے ہیں یہ گوگل پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اگر میں بات کروں اس کے اندر تقریباً پندرہ سے بیس طریقے کی ایسی جڑی بوٹیاں ڈلی ہوئی ہیں جو ایک ناکام مرد کو مکمل مرد بنانے میں پورا پورا فائدہ دیتی ہیں ماجون جوشاور یہ ایک ایسا ماجون ہے اگر آپ نے دس سال بھی مستجنی کی ہے تو یہ دو مہینے میں آپ کو ایسا کر دے گی یعنی کہ سات دن کے اندر آپ کو ایسا ریزلٹ دے دے گی کہ گھوڑے جیسا جوش آپ کے اندر پیدا ہونے لگے گا دوستو جی ہاں جن لوگوں نے مستجنی مٹھ زیادہ ماری ہے ہاتھوں کا استعمال زیادہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی خاص ہے بہت ہی بہترین سا پروڈکٹ ہے اس کے اندر ماجون آتا ہے ایک سو پچیس گرام کی اس کی پیکنگ آتی ہے تقریباً چار سو پچپن روپے اس کا ایم آر پی ہے کہیں بھی آپ کو ایولیبل ہو جائے گا یہ آپ کے جوش کو بڑھانے میں مدد کرے گا آپ کی اتیجنہ کو بڑھانے میں مدد کرے گا یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے اگر جن صاحب کو اتیجنہ نہیں آتی ہے جوش نہیں آتا ہے یا پھر ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ سے اتیجنہ نہیں ہوتی گھنٹوں لگ جاتے ہیں جلدی سے تیار نہیں ہو پاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہترین ہے بہت ہی خاص ہے جوش بھرپور اس کے اندر آتا ہے یعنی کہ تناؤ اور اندر سے مانسک تناؤ آئے گا اندر سے بھی من کرے گا کہ ہمیں ہم بستری کرنی ہے بہت اچھی طریقے سے کرنی ہے تو دوستو یہ آپ لے کر آئیں پنساری اسٹور سے لے کر آئیں اور شگر والے مریض اس ویڈیو کو نہ دیکھیں وہ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ یہ میٹھا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر فائدہ نہیں ہوگا اسپن میں بہت غلط کام کیے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کریں استعمال کرنے کا طریقہ جان لے صبح نہار مو آدھا چمچ رات کو سوتے ٹائم آدھا چمچ دودھ کے ساتھ ہلکا گنگنا دودھ ہونا چاہیے تو اس کو ایسے ہی استعمال کریں اور فائدہ اٹھائیں